20 ہزار روپے والا الیکٹک انسٹین گزر آج اس ویڈیو میں ہم دو ہزار کے اندر اندر بنائیں گے مگر کیسے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون اس ویڈیو کو آپ نے پورے دیکھنا ہے یہ میرا تیسرا ویڈیو ہے اس گزر کے بارے میں میں خود تین سال سے یوز کر رہا ہوں تین سیزن سے اور کافی بہترین ہے تو میں نے سوچا کہ اس سال بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا گیا اور آپ لوگوں کو بتا دے کہ اس کے اوپر آپ کتنا خرچہ آ رہا ہے اور اس سے آپ اپنا کاروباہ بھی بنا سکتے ہیں تو دوسروں اس میں ہمارے پاس ٹوٹل چار چیز یہ ہوگی اس میں ہمارے پاس ایک سیلنڈر یوز ہوگا بتاؤرٹیں گی جو کہ آپ کو چار سو ساڑھے چار سو روپے کا مل جاتا ہے یہ آپ کو فریجو والے شاپ سے مل جاتا ہے جہاں پہ فریجے ویرنگ شاپ ہوتے ہیں اس کے پاس خالی سیلنڈر ہوتے ہیں تو ساڑھے تین سو سیلے کے پانچ سو روپے تک آپ کو کسی بھی اکمت پر مل سکتا ہے اس میں جو ہمیں دوسرا چیز ضرورت ہوتا ہے اس میں ہمیں دوسرا چیز ایلیمنٹ ضرورت ہوتا ہے پاندرہ سو وٹ کا ایلیمنٹ ہے چینہ والا ایلیمنٹ آپ کو ہزار بارہ سو روپے کا مل جاتا ہے اور اگر آپ اٹلیو آ لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سامنگا مل سکتا ہے تو میں نے خود تین سال سے چینہ والا یوز کیا ہے اس لیے میں اس میں چینہ والا لگا رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک سو انچ کی ساکٹ کے ضرورت پڑے گی جو کہ آپ نے اس ایلیمنٹ کو اس میں لگانے کے لیے یوز کرنا ہے اگر آپ کا یہ ایلیمنٹ جل جائے تو آپ اس کو باسانی سے کور سکو اس کے علاوہ جو چوتہ چیز ہے وہ ہمیں آدھی انچ کا پائپ چاہیے جو کہ کم سے کم دو فٹ ہو تو یہ چار چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں اور یہ ہمیں ٹوٹل دو ہزار کے اندر اندر مل جاتی ہے تو چلیئے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس گزر کو بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے کام اس سیلنڈر سے یہ ہنڈر ہٹا دینا ہے اور اس سے یہ والکول دینا ہے تو دوستو اس کو گزر بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے اس سیلنڈر کو اندر کلر کر دینا ہے پہلے آپ نے پائپ پیڑ کر دینا ہے ویلڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اس میں پینڈ ڈال کے اور اس کو ایک دن چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اندر سے کلر ہو جائے اگر آپ نے اس کو اندر سے پینڈ نہیں گیا تو اس کو بہت جلدی زنگ لگ سکتا ہے تو سب سے پہلے میں اس سے یہ والکول لیتا ہوں والکول لے کے بعد اب ہم نے اس سے اوبر والا یہ ہنڈر ہٹا دینا ہے اس کو میں سائنڈ سے اس طرح چھیلی سے مار کے اس کو بائپ تو گائز ہنڈر ہٹ گیا ہے تو دوستو یہاں پہ سینٹر میں میں ایک سراخ کروں گا اور اس میں یہ سو انچ کا ساکٹ یہاں پہ ویڑ کروں گا اور یہ والا الیمنٹ راڈ جو ہے اس کو ہم اس میں یہاں پہ نیچے سے لگائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس میں دو پائپ لگانے ہیں تو میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے بتائے کہ اس میں ہمیں دو پٹ پائپ کی ضرورت پڑے گی تو یہ ایک ڈیٹھ پوٹ کا پائپ میں نے کار دیا ہے اور ایک آدھے پوٹ کا پائپ کار دیا ہے جو لمبا پائپ ہے اس کو ہم نے گرم پانی کے لئے استعمال کرنا ہے اور جو چھوٹا پائپ ہے اس کو ہم نے ٹنڈے پانی کے لئے استعمال کرنا ہے ایک پائپ ہم نے گزر کے اندر کر کے لگانا ہے اور ایک کو ہم نے یہاں پہ اس طرح ڈاری کھوڑ کرنا ہے تو یہ لمبا پائپ ہم نے اس لئے لگانا ہے کہ یہاں سے ٹنڈا پانی جب اس میں اندر جائے گا تو یہ تب تک آؤٹپوٹ نہیں ہوگا جب تک گزر پل نہیں ہوگا جب گزر پل ہوگا تو اس کے بعد آؤٹپوٹ آنا شور ہو جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو الیمنٹ ہیں وہ خالی نہیں چلے گا اور یہ جو ٹنڈا والا پائپ ہے اس کے اوپر ہم نان ریٹن سیفٹی وال بھی لگائیں گے اس کے بغیر بھی یہ گزر جل سکتا ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ سیف ہے کیونکہ میں تین سال سے اس کو استعمال کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ اس سال بھی آپ لوگوں کو اسٹیمیٹ بنا کے دکھاؤ کہ کتنی کا تیار ہوگا تو ابھی جہے میں اس میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک سراخ کرتا ہوں اور ایک ادھر رائٹ فائل سیٹ پہ اور ایک لیفٹ فائل سیٹ یہ دو سراخ پائپ کے لیے اور سنٹر والا سراخ راٹ کے لیے تو چلیئے اس کو میں جلدی جلدی کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ تین سراخیں ہو گئی ہیں اور ایک جہے ہم یہاں پہ بڑا پائپ لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم سو انج کا ساکٹ لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ چوٹا پائپ لگا کہ اس کو جلدی جلدی ویڈ کر لیتے ہیں تو اس طرقے سے آپ کسی بھی ویڈر سے یہ کام کروا سکتے ہیں تو دوستو اس طرقے سے آپ نے دونوں پائپ اور ساکٹ اس کے ساتھ ویڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پریشر دے کے اس میں لیکج شک کر دینا ہے اگر اس میں لیکج نہ ہوا تو لیکج نہ ہونے کے بعد آپ نے اس میں اندر آئیل فینڈ ڈال کے اور اس کو اندر سے سارا کلر کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو گزر ہے وہ اندر سے زنگ نہ ہو کیونکہ یہ جو سلینڈر ہے اس کو اگر آپ اندر سے پینٹ نہیں کرتے تو اس کا گزر بھی آپ کا نہیں بنتا کیونکہ اس میں جو پانی ہے وہ زنگ آتا رہتا ہے اور اس کا زنگ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا تو چلیئے میں اس کا لیکت چک کر لیتا ہوں اور پھر اس میں پینٹ ڈالنے کا بھی طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں الحمدللہ سارے چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساکٹ اور پائپ سارے ویڈ ہو گئے ہیں اور یہاں پہ یہ میں نے ایک پتری ویڈ کیا ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے گزر کو پیچھ ہی دیوار کے ساتھ ٹھانگیں گے تو آپ پینٹ نہیں ہم نے اس میں جو ہے رنگ کرنا ہے یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے رنگ کے مغیر جو ہے اگر آپ اس کو استعمال کرو گے تو اس کا کوئی پیدا نہیں ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ آئیل کا پینٹ ہے اس سے میں تھوڑا سا میکس کر دیتا ہوں اور اس میں اندر ڈال کے اس ڈبے میں طولہ سا پینٹ ڈال لیتا ہوں دوستو پینٹ کو اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد میں ابھی اس میں ڈال لیتا ہوں اور ابھی ہم نے اس کو اس طرح سارے ساڈوں پہ آرام آرام سے اس طرح گھمانا ہے تاکہ اس میں جو پینٹ ہے یہ سارے سائیڈوں پر جو ہیں چلا جائے اور اس کو چھویس گھنٹے تک پھر ہم نے اس طرح چھوڑ دینا ہے تو چلی دوستو اب ہم اس کو چھویس گھنٹے تک چھوڑ دیتے ہیں اور چھویس گھنٹے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا فائنل ریزرٹ دکھا دیتا ہوں تو دوستو پائنلی اس کا جو رنگ ہے وہ اندر سے مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اور اب جو ہے ہم نے اس کا فٹنگ کرنا ہے تو چلی دوستو اب ہم اس میں اپنا ایلیمنٹ پٹ کر لیتے ہیں تو ایلیمنٹ کے یہاں پہ جو چھوڑیا ہے اس کے اوپر آپ نے روبر کا کوئی وارشل بھی لگا دینا ہے اور اس کے اوپر میں ٹھپلن ٹیپ بھی لگا دیتا ہوں ٹھپلن ٹیپ لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے ساتھ دی جو ٹیمپریچر سنسر ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر اس طرح لگا دینا ہے اور اس میں یہاں پہ سیمپل دو تارے لگ دی ہیں اور اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کور بھی بنائے ہے تو اس کور کو جہے میں اس کے اوپر بعد میں اس طرح لگا دوں گا تو یہاں پہ میں اس میں لائٹ کے لیے بھی ایک سراخ کر لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس جو ایلیمنٹ پہ اوپر دو پوائنٹ ہے اس میں جب ہم دو تارے لگائیں گے تو اس کے ذریعے جو ہے ایک لائٹ جل جاتا ہے جب آپ کا ایلیمنٹ چلتا ہو تو ساتھ میں او لائٹ بھی چلتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا الیمنٹ چلتا ہے یا نہیں اس میں کوئی لمبا چکر نہیں ہے سیمپل یہاں پہ ان دو تاروں میں سے آپ نے دو تارے لگا کے باہر نکال دینی ہے اور ان دو تاروں میں آپ نے ایک لیڈی لائٹ یا کوئی سبی 220 ویڈ لائٹ لگا دینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا الیمنٹ چلتا ہے یا نہیں اور یہاں پہ یہ اس کا ٹیمپریچر کنٹرولر ہے تو آپ نے میکسیمم اس کو ستر کے اوپر رکھ لینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے تو اگر آپ کو زیادہ ہیٹ پانی چاہیے تو آپ ستر سے اوپر کر سکتے ہیں اور ابھی میں اس کو جلدی جلی تارے لگا دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر انسولیشن بھی کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تار لگانے کے بعد یہاں پہ اس میں یہ جو دو پوائنٹ ہے اس میں ہم نے ایک لائٹ لگانا ہے پلحال یہاں پہ میں نے ٹیسٹر سے ایک لائٹ نگال دیا ہے اور اس کی یہ دو تارے میں یہاں پہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور اس کے لئے یہ میں نے جو کور بنایا ہے اس میں یہاں پہ میں نے ایک سراخ کر دیا ہے اور تو اس سراخ میں میں یہ لائٹ یہاں پہ نکال دیتا ہوں تو اس سے جو ہیں ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا جو گزر کا ایلیمنٹ ہے وہ آن ہے یا نہیں اور اس کے تارے لگانا بہت آسان ہے اس پوائنٹ میں سیمپل آپ نے ماچس کی تلی لینا ہے اور اس کے ساتھ اس میں اس طرح اندر کر دینا ہے تو چلیے اب اس کے اوپر یہ جو کور ہے اس کو لگا لیتے ہیں تو گائز گزر ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اب اس کا انسلیشن کرنا ہے انسلیشن کرنے کے لئے میرے پاس سب سے سستا طریقہ ہے یہ ہے ہم میرے پاس ایک پوم اور آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوں گا کارپیٹ کے نیچے جو ہے یہ پوم ڈالتے ہوتے ہیں اور یہ اس کی انسلیشن کے لئے ایک بہترین چیز ہے اور اس سے جو ہے اس کا پانی کبھی بھی تندہ نہیں ہوگا تو اس میں جو ہے آپ اس کو اس طرح لپیٹ کے اور اوپر سے ٹیپ لگا دیں تو یہ ایک بہترین جوگان ہے اس کے لئے تو گائز گزر ہمارا کور ہو گیا ہے نیچے والا سیٹ اور اوپر والا سیٹ توڑا سا رہتا ہے اس کے لئے میں بعد میں پیس رکھا دوں گا کیونکہ پہلہ میرے پاس نہیں ہے آپ لوگ اسی طرح اس کو کور کر سکتے ہیں اور ابھی میں اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں ٹیسٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو جیسے شوروں میں بتائیں کہ اس میں جو ہے آپ لوگوں نے ناندلٹر سیفٹی وال لازمی لگا دینا ہے ٹنڈے والی پانی والی سائٹ پہ تو یہاں پہ آپ لوگ جب یہ لگاؤ گے تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کی گزر میں کوئی بھی گیس بنتا ہے تو اس کا جو پریشر ہے وہ یہاں سے ریلیز ہوگا تو آپ کی گزر کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی گزر ہے تو آپ اس کے ساتھ سیفٹی وال لازمی لگا دیں یہ سیفٹی وال جو ہے اس لئے ہوتا ہے تو گائے سپیندلی سارے چیزیں تیار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ میں نے پانی کا کنیشن بھی یہاں پہ کنیٹ کر دیا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہوا نکال لیتے ہیں یہاں سے میں نے پانی آن کر دیا ہے تو ہوا نکالنے کے بعد میں اس کا شو ساکٹ میں لگاؤں گا تو پہلے آپ لوگوں نے ہوا بلکل نکال دینا ہے جب یہاں سے پانی جلا جائے پورا گزر بر جائے اور یہاں سے آؤٹپوٹ پانی آ جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں بجلی میں لگا دینا ہے اس سے پہلے اگر آپ اس کو بجلی میں لگاؤں گے تو ایلیمنٹ خالی چلنے کے وجہ سے جل جائے گا تو اس سے آؤٹپوٹ پانی آنا شروع ہو گیا ہے یہاں سے ہم اس کو پان کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو بجلی میں لگا کے دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ پاندر لیٹر پانی گرم کرتا ہے اور اس پہ کتنا بجلی خارج کرتا ہے تو یہاں پہ پاور ڈیوائس میں میں نے اس کا شروع لگا لیا اور ہمارا جو گزر ہے یہ آن ہو گیا ہے اس کا لائٹ بھی یہاں سے آن ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو نظر زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھائیتا ہوں اور یہاں پہ جو ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کتنی دیر میں یہ کتنا یونٹ خارج کر رہا ہے ابھی فیلحال تیرہ سم ستاسی وارٹ لے رہا ہے اور یہ اس کے یونٹ ہے جب یہ ایک ہزار تک پہنچیں گے تو ایک یونٹ خارج ہوگا تو اس کے اوپر یہاں پہ میں نے ایک ٹیمپریچر سنسر بھی لگا دیا ہے اور یہاں پہ میں نے ٹیمپریچر میٹر بھی لگ لیا ہے اس کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا جو پانی ہو کتنے ٹیمپریچر پہ گرم ہو چکی ہے تو گزر کو میں نے آن کر دیا یہاں پہ لائٹ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں جو ہے لائٹ آن ہو چکا ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھو تو تیرہ سب اکتر جو ہے وارٹ یہ لے رہا ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ تیمپریچر تک پہنچ چکا ہے کیونکہ یہ بہت انسٹینڈی پانی گرم کرتا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ پندر لیٹر پانی گرم کرنے میں یہ کتنے یونٹ خارج کر رہا ہے تو یہاں پہ میں اس کو یونٹ فالی سارٹ پہ لے کے چلتا ہوں جب یہ پوائنٹ ایک ہزار تک پہنچیں گے تو ایک یونٹ ہمارا خارج ہوگا تو ابھی یہ ایک تالیس پہ ہیں اور اس کا مزید ہم انتظار کر لیتے ہیں اور اس گزر کو میں نے لگایا ہوا ہے ستر ڈگری کے آس پاس تو اس پہ یہ آٹومیٹک بند ہوگا اور جیسے آپ پانی ہی اس کروگے تو پھر یہ آٹومیٹک دوبارہ آن ہوگا تو یہ پول آٹومیٹک ہے آپ لوگوں نے بلکل پریشان نہیں ہونا یہاں پہ ہمارا سیفٹی وال بھی اس میں لگا دیا ہے ہم نے اور تھوڑا ہم انتظار کر کے دیکھ رہتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ آٹومیٹک کرواتا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گزر آٹومیٹک بند ہو چکا ہے اور 0.6 یونٹ اس نے خرچ کر لیا ہے ٹوٹل ٹائم اس نے لیا ہے 27 منٹ تو پہلی بار میں نے آپ لوگوں کو بتائے کہ زیادہ دیر لگا اس کے بعد یہ بہت جلدی پانی گرم کرے گا کیونکہ پہلی بار اس کا ٹنک ٹنڈا ہوتا ہے اس کو گرم ہونے میں ٹائم لیتا ہے جب یہ پورا گرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ دوبارہ آنا پھونے میں بہت جلدی ٹائم لیتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو پانی 73 ڈگری سے ڈگریٹ تک جو ہے گرم ہو چکی ہے تو یہاں سے میں ٹوٹل کھول کے آپ لوگوں کو پانی کا ہٹ اپ بے دکھاتا ہوگی کتنا جو ہے گرم تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے پانی زیادہ گرم ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس سے پانی نکل گئے تو یہاں پہ یہ اٹومیٹک آن ہو گیا ہے اور یہ جیسے جیسے آپ پانی استعمال کرو گے تو ساتھ میں یہ پیچی آپ کو پانی گرم کر کے بھی دے گا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹائم دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب یہ آپ کو لگاتار اس طرح گرم پانی دے گا اور اس کا پانی کافی زیادہ ہٹ ہے آپ لوگوں کو اس کا باب بھی نظر آ رہا ہے کہ کتنا اس سے ہٹ نکل رہا ہے تو یہ ایک بہترین کی ذر ہے اور سیپ چیز ہے باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے میرا کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کمبر کہ آپ لوگ لازمی بنائیں لیکن کافی سستے میں بن جاتا ہے تو اگر آپ اس کو بناوگے تو آپ کا فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کا ربال بھی بنا سکتے ہیں اس کو آپ بنا کے اس کے لیے توڑا سا بہترین طور بنا کے اس کو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو پر ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس اندرسٹیڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا فیال رکھئے گا دعاوں بیاد رکھئے گا اللہ حافظ